سرجینہ میرے گھرونوں کی پسند تھی میری نہیں یہ عدیل کہہ رہا ہے اپنی باس جو اسے پسند کرتی ہے تو وہ اسے یہ باتیں بتا رہا ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا رین میں نہیں کیا اور سرجینہ جو ہے وہ میرے گھرونوں کی پسند کی وجہ سے شادی ہو رہی تھی کیونکہ وہ میرے پاپا کے دوست کی بیٹی تھی تو وہ باپ ہوئی تھی ہے تو پھر آپ تم کیسے پسند کرتے ہو تو عدیل کہتا ہے کہ اب میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا لیکن میں اپنی قسمت پر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوں کہ میں اتنا عام سا لڑکا اور غریب سا لڑکا اور تم اتنے خاص اور امیر لڑکی ہو تو تمہارا دل مجھ پر کیسے آ گیا تو رباک کہتی ہے کہ بس آپ یقین کرنے کہ میرا آپ پہ دل آ گیا ہے تو ٹھیک ہے تو آفیس میں اتنے سالوں ہو گئے ہیں جب میں نے تمہارا انٹریو کیا پھر انٹریو کے بعد جب ہم کام سا ساتھ کرتے تھے ہم باہر ہوتلنگ کرتے تھے کھانا کھانے جاتے تھے یا ویسے ویکیشن پر جاتے تھے تو تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو عدیل کہتا ہے کہ جی مجھے کافی بار ایسا محسوس ہوا مگر سٹیٹس کی وجہ سے میں ڈرتا تھا سٹیٹس کی وجہ سے میں خاموش رہتا تھا خاموش رہتا تھا کہ ایسا possible ہو نہیں سکتا کہ میں ایک معمولی سا لڑکا ہوں تو اتنی زیادہ اچھی پڑی لکھی اور امیر گرانے کی لڑکی مجھ سے کیسے پیار کر سکتی ہے بس میں اسی وجہ سے نہ پریشان تھا تو یہ ڈراما ہے کبھی میں اور کبھی تم تو جو عدیل ہے اس نے اپنے گھر والوں کا جو رشتہ تھا اسے چھوڑ دی ہے معاملات سارے چھوڑ دی ہیں اور اب وہ اپنی پانس کے ساتھ شادی کرے گا کبھی میں اور کبھی تم یہ ایئر وائی ڈیجیٹل پر آنیر ہے جبکہ پیچھلے ایک دو رویوز میں میں گلتی سے ہم ٹی وی کا نام لے چکا ہوں لیکن یہ ہم ٹی وی پہ نہیں ہے یہ ایئر وائی ڈیجیٹل پر آنیر ہے تو لہذا میں یہ کمنٹ میں بھی لکھوں گا تو آپ نے ایئر وائی پہ جا کے اس ڈرامے کو سیکھ کر کے دیکھنا ہے کبھی میں اور کبھی تم